ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ اس سے حران ہوں گے کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم آپ کو لگاتار یہ کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اس سمیں پورے دیش میں ایک ہی لہر چل رہی ہے اور وہ ہے بھگوان شریر رام کی لہر جس میں پورا کی پورا دیش رام میں ہو چکا ہے پورا دیش رام کی بھگتی میں ڈوب چکا ہے یہ ہم ایک ہفتے سے آپ کو بتا رہے ہیں لیکن آج آپ کو ہم کچھ اور تصویریں دکھانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے لوگ ہر بار کیسے ہمیں بھی حیران کر دیتے ہیں اور کئی بار ہمارے دیش میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چنتہ میں ڈالنے والی ہوتی ہیں اور آج بھی کچھ چنتہ جنک خبریں آئی ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو یہی لگے گا کہ یہ تصویریں شاید کسی ایسے کھلاری کی ہیں جس نے بھارت کے لیے اولمپک کھیلوں میں یا کسی دوسری انتراشت پرتیوگتہ میں میڈل جیتا ہے یا آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ہزاروں لوگ کسی بہت بڑے سپرسٹار کو دیکھنے کے لیے یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں اور یا پھر یہ ہمارا کوئی ویڈ سینک ہے جس نے شاید اپنی بہدوری سے اس دیش کے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی ہوگی لیکن حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھئے یہ اندازہ لگائیے کہ یہ ہزاروں لوگ ممبئی کی سڑکوں پر آخر کس کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ سے پرشن کیا تھا یہ تصویریں دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے ہمارے دیش کا کوئی بہت بڑا کھلاڑی اولمپک کھیلوں میں شاید گولڈ میڈل جیت کر واپس گھر لوٹا ہے یا یہ کوئی بہت بڑا سپرسٹار ہوگا یا کوئی بہت بڑا ایسا ویڈ سینک ہوگا جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان بچائی ہے اور اب اس دیش کے لوگ اس کی واپسی پر اس کا زوردار سواگت کر رہے ہیں لیکن پہلے دیکھئے یہ تصویریں اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ کون ہے موسیقی یہ تصویریں ممبئی کے ڈونگری علاقے کی ہیں اور ان تصویروں میں یہ ہزاروں لوگ جس ویکتی پر پھولوں کی برسات کر کے جس ویکتی کا زبردست سواگت کر رہے ہیں اس کا نام ہے منور فاروقی منور فاروقی ایک ببادت سٹینڈ اپ کومیڈین ہے جس نے اپنے کریئر کی شروعات ہندو دھرم اور بھگوان رام کا اپمان کرنے کے ساتھ کی تھی اور پھر یہی کام کرتے کرتے وہ مشہور ہو گیا خبروں میں رہنے لگا ہیڈ لائنز میں آ گیا ویبادوں میں آ گیا اور پھر بگ بوس میں آیا اور اس دیش کے لوگوں نے اسے جتا بھی دیا بھارت کے لوگوں نے اسے ہی بھگوان بنا دیا اور اب یہ بھارت کے مشہور اور ویبادت ریالٹی شو بگ بوس کا بھی جتا بن گیا ہے اور اسے جتانے والے لوگ کسی اور دیش کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہی دیش بھارت کے لوگ ہیں اور ان میں سے ہزاروں لاکھوں درشک جنہوں نے اسے ووٹ دیا ہے وہ ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ ہی ہیں اب سوچئے کلپ نہ کیجئے جس سٹینڈ اپ کومیڈین کو ورش دو ہزار اکیس میں ہندو دھرم اور بھگوان شری رام کا اپمان کرنے کے لیے مدد پردیش کی پولیس نے گرفتار کیا تھا اس اپمان کو بھارت کے لوگ صرف تین ورشوں میں بھول گئے اور منور فاروقی کو لاکھوں لوگوں نے اپنا ووٹ دے کر اسے ریالیڈی شو بگ بوس کا وینر بنا دیا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بھارت میں کل بگ بوس کے آخری اپیسوڈ کو یعنی جو فائنل تھا اسے اکیلے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ہی ایک سمیں میں تین کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے اور ٹی وی پر بھی کروڑوں لوگوں نے منور فاروقی کی جیت پر تعلیاں بجائیں لیکن اس دوران ہمارے دیش کے لوگ یہ بھول گئے کہ یہ وہی سٹینڈ اپ کومیڈین ہے جس نے نہ صرف بھگوان رام کا اپمان کیا تھا بلکہ سیتا جی کے لیے بھی اب شبدوں کا استعمال کیا تھا آپ یہ مت سوچئے کہ بھارت کے اتنے بڑے راشتری چینل پر اس دیش کی پہلی خبر منور فاروقی کے بارے میں ہوگی یہ خبر منور فاروقی کے بارے میں نہیں ہے یہ خبر آپ کے بارے میں ہے یہ خبر اس دیش کی جنتہ کے بارے میں ہے یہ خبر اس دیش کی جنتہ کی سوچ کے بارے میں ہے ہمارے دیش کے لوگ کیا سوچتے ہیں کیسے ویوار کرتے ہیں اپنا ووٹ کسے دیتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بار بار وہ تصویریں دکھاؤں وہ ویڈیو دکھاتا چلوں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دیکھئے ہمارے دیش کے جو یوہ ہیں وہ کس قدر اس سٹینڈ اپ کومیڈین کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں ایک تصویر اس کے ساتھ کھچانے کے لیے اس کے ساتھ ایک آٹوگراف اس کا لینے کے لیے اس کی ایک جھلک پانے کے لیے ہمارے دیش کے یوہ وہ کیسے پاگلپن کے سارے لکشمن ریکھائیں لانگ رہے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور آج منور فاروقی کیا سوچتے ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اب سوچئے بھارت جیسا دیش اس پوری دنیا میں اور کہاں ملے گا آپ کو ایسے لوگ اور کہاں ملیں گے جہاں بہو سنکیق ہندو ہوں اور بھگوان شیرام کا اپمان کرنے والوں کو بھی اتنا پیار ملتا ہے اتنا دولار ملتا ہے کہ وہ راتوں رات تو رات سپرسٹار بن جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک خاص ور کے لوگ بھارت کے لوگوں کو آج بھی اسینشیل کہتے ہیں اور ہندووں کو کٹر بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھارت ہے جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھارت میں الف سنکیق خطرے میں آگئے ہیں بار بار دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں الف سنکیق خطرے میں آگئے ہیں رام مندر ابھی بنا اس کے بعد بھی دنیا بھر کے میڈیا نے کہا کہ وہاں تو اب الف سنکیق خطرے میں آگئے ہیں کیونکہ وہاں پر تو مندر کی راجنیتی چل رہی ہے اس مندر کی راجنیتی والے دیش میں اس رام مندر والے دیش میں آپ دیکھئے اور یہ بھی کب جب رام مندر کا ادھاٹن ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا ہے ایک ہفتے سے بھی کم کا سمیں ہوا ہے اس سمیں ہمارے دیش کے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کتنے سہنشیل ہیں کتنے بڑے دل والے ہیں اور وہ کتنے بڑے دھرم نرپیکش ہیں کٹرواد کیا ہوتا ہے وہ آپ اس بات سے سمجھئے کہ فرانس میں پیغمبر محمد کا چطر دکھانے پر سیمویل پیٹی نام کے ایک سکول ٹیچر کی سر تن سے جدہ کر کے ہتیا کر دی گئی تھی سلمان رشدی جو بہت مشہور رائٹر ہے ان کی ایک پستک میں پیغمبر محمد صاحب پر ایک ٹپڑی کرنے کے لیے ایک لڑکے نے ورش دوہزار بائیس میں چاکو سے ان پر جان لیوہ حملہ کر دیا تھا بڑی مشکل سے ان کی جان بچی ہے کئی مہینوں اسپتال میں رہے اور ہمارے اپنے دیش میں ہی نپور شرما کا سمرتھن کرنے پر کنہیا لال نام کے ایک ٹیلر کی سر تن سے جدہ کر کے ہتیا کر دی گئی تھی اور دھارمک کٹرواد سے جوڑی یہ وہ گھٹنائیں ہیں جن کی دنیا کو ایک سور میں نندہ کرنی چاہیے تھی لیکن ہمارے ہی دیش کے کچھ لوگوں نے اس دھارمک کٹرواد کا تب سمرتھن کیا اور کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا اگر آپ کسی دھرم کا اپمان کریں گے تو پھر یہ سب گھٹنائیں تو ہوں گی ہی آپ کو ان کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اب پاکھنڈ دیکھئے کہ وہی لوگ منور فاروقی کے بگ بوس جیتنے کو دھرم نرپیخشتہ کی جیت بتا رہے ہیں یہ تصویریں آپ یاد رکھئے گا یہ تصویریں ہیں ہندوستان کی تصویریں یعنی ان لوگوں کے حساب سے اپنے دھرم کو نیچا دکھا کر دوسرے دھرم کا سمبان کرنا اصلی دھرم نرپیخشتہ ہے اور منور فاروقی کے معاملے میں دھرم نرپیخشتہ کا یہ کڑوا سچ بلیک اور وائٹ کی طرح آج آپ سب کے سامنے ہیں اصل میں ہمارے دیش میں آزادی کے بعد صحیح ہمارے دیش کے نیتاؤں نے پورے دیش کی جنتہ کو ایک ایسی گھٹی پلائی یہ بتانے کی کوشش کی ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے دھرم کا اپمان سہتے رہو اپنے دھرم کی عزت مت کرو لیکن دوسرے کے دھرم کی عزت کرو اور اپنے دھرم کا اپمان کرنا ہی ہمارے دیش میں دھرم نرپیخشتہ سمجھا جانے لگا بلکہ جو دوسرے دھرم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دھرم کا اپمان کبھی نہیں کرنا چاہیے نہ ہی سہنا چاہیے دوسرے دھرم یہ سا کہتے ہیں اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس ویکتی نے جس سٹینڈ اپ کومیڈین نے بھگوان شیرام کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی اپمان جنگ باتیں کہیں سیتا جی کا مزاک اڑایا وہ ویکتی اسی دیش کے لوگوں کے لیے اب ایک سپرسٹار بنا ہوا ہے اور ممبئی کے ڈنگری علاقے سے آئیے تصویریں اس کا بہت بڑا ثبوت ہے اب ہم نہیں جانتے کہ آپ کو ان تصویروں پر خوش ہونا چاہیے کہ بھارت کتنا بڑا دھرم نرپیکش دیش ہے بھارت کی جنتہ کتنے کھلے وچاروں والی ہے اور کتنی دھرم نرپیکش ہے یا پھر آپ کو ان تصویروں کو دیکھ کر چنتہ ہونی چاہیے ممبئی کا ڈنگری وہی علاقہ ہے جہاں ایک زمانے میں آتنک وادی یاکوب میمن اور آتنک وادی داؤد ابراہیم رہا کرتے تھے وہی علاقہ ہے اور اب اس علاقے سے ہی یہ تصویریں آ جائی ہیں حالانکہ کچھ لوگ آج ان تصویروں کو دیکھ کر یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر منور فاروقی نے بھگوان رام کا اپمان نہ کیا ہوتا تو کیا تب بھی بگ بوس جیتنے پر اسے اتنی بھیڑ کا سمرتن ملتا آج منور فاروقی بھی یہی سوچ رہے ہوں گے اپنے بارے میں کہ دیکھئے بھگوان رام کا اور سناتن دھرم کا اپمان کرنے کا کتنا بڑا فائدہ انہیں ملا ہے وہ ورشوں ورشوں تک ایسے ہی سٹینڈ اپ کومیڈین بنے رہتے سٹینڈ اپ کومیڈی کرتے رہتے اور شاید ان کا نام کسی کو پتا بھی نہ ہوتا لیکن کیونکہ انہوں نے سناتن دھرم کا اپمان کیا کیونکہ انہوں نے بھگوان شریرام کا سیتا جی کا اپمان کیا ان کا مزاک اڑایا کیونکہ ان پر پولیس نے ایف آئی آر کر دی انہیں اریسٹ کر لیا اس لیے وہ راتوں رات سٹار بن گئے راتوں رات ویبادوں میں آگئے راتوں رات ہیڈ لائنز میں آگئے اور بگ بوس میں ایسے ہی لوگوں کی جگہ ہوتی ہے اور آج اس دیش کے لاکھوں لوگوں نے اپنا ووٹ اس سٹینڈ اپ کومیڈین کو دے دیا تو ہمیں تو لگتا ہے اس سمیں جب یہ گاڑی پر چڑھ کر اتنے ہزاروں لوگوں کا سواگت دیکھ رہا ہوگا یہ سٹینڈ اپ کومیڈین تو شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے جو کیا ٹھیک ہی کیا اس کا نتیجہ اس کا انام آج مجھے مل رہا ہے آج آپ سب کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر ہمارے دیش میں بھگوان رام کا اپمان کرنے پر نیتاؤں کو ووٹ ملتے ہیں اور باقی کے لوگوں کو اتنی لوگپریتہ ملتی ہے تو پھر ہندو دھرم اور بھگوان رام کا اپمان کرنے کو اس دیش میں فیشن کیوں نہ مانا جائے یہ تو ایک فیشن ہے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے اب آپ خود سوچئے اگر بھگوان رام کا اپمان کرنے پر لوگ اتنے بڑے سیلیبیٹی بن جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے نیتا بن جاتے ہیں تو پھر کوئی ہندو دھرم کا مزاک اس دیش میں کیوں نہیں اڑائے گا بڑے نیتا بن جاتے ہیں سیلیبیٹی بن جاتے ہیں امیدی ہیپی لوگوں کو ٹنل تک چھوڑ کے آنے میں میری جتنا یوگدان مجھے نہیں لگتا جتنا تھا جتنا ٹنل سے سب سے آخر میں باہر نکالنے کے لئے میرے فینس کا تھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوں اور یہ جو پیار مجھے مل رہا ہے اور جو میں باہر آکر فیل کر پا رہا ہوں اس طرح کے فینز نصیب والوں کو ملتے اور منور نصیب والا ہے